جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں وہ امرسر کا تیر ستھل ہے یہ ہے والمیکی تیر ستھل پر آپ کو بتا دیں جو پیچھے آپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ مہارشی والمیکی نے بیٹھ کر رمائن لکھی تھی اور ساتھی ساتھ آپ کو دو اہم پڑا بتا دیتے ہیں یہاں پر یہاں پہ سیتا ماتا کی جو کٹیا ہے وہ آپ کو نظر آئے گے اور اس کے پیچھے جہاں یہ لوگ کھڑے ہیں وہاں پر ان کی رسوئی تھی لیکن کیا اہمیت ہے سیدھا بات کرتے ہیں سر آپ کب سے یہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں کی جو آستہ ہے یہاں کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتا دیں یہ پگوانوالمی کی آشر میں ہے یہ تھے پگوانوالمی جی ساتھ جگد ویچ پرگڑ ہوئی سی تے ساتھ جگجیر ویندی رچنا گیتی راجی رام چندر نے پیدا آنے سے دا ہیار برس پہلے یہ تھی ہونا کوشن جو پران پا جیتے کوشنوں پرگڑ گیتا گیا سی یہاں پہ لف کو جنم دیا گیا تھا اور آپ کو ایک بار دکھائیں ہم کیمرہ سے تو آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کو چھوٹے کھلونے ملیں گے اور اب یہ دیکھئے جو جوڑے ہیں جن کے بچے نہیں ہو پاتے کس وجہ سے وہ یہاں پہ آتے ہیں ایک منت بانگتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھئے اور یہاں پہ سیتا ماتا رہی تھی سیدھا بات کرتے ہیں ایک تو چودہ سال کا ونواس تھا جب وہ شری رام کے ساتھ تھی اور یہ کب کی بات ہے جب وہ رام چندر جی نے تو بیزے کہیں تھے ماتا جی نے کروں کرتے تھا سی نا ماتا جی پھر پانچمی نیری گھر و تیسی ادھو پھر لشمن جنگل تھی شاڑکے چل گیا یہ تھا سلطانی صاحب وہ تو رشی پار دوازی لے کیا جنہاں نے ناہتے آپا پار دوازی ہے پھر ماتا جی نے درا کے لف کو جنم دیا لف کو جنم دیا اور پھر لف اور خوش کی کہانی یہاں پہ لکھی ہوئی یہ سی سیتا ماتا کی کٹیا ہے اور لف کو جنم یہاں پہ جنمستان ہے پھر یہاں بھگوان والمیکی جی نے کش میں پران ڈالے تھے اور یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کش کو پرکٹ کیا گیا اور وہ لف سے ایک مہینہ چھوٹا تھا تو یہ بات کریں یہاں پہ اب جو تیر ستھل ہے اب ایک بھویا مندر ہے جو کی بنایا گیا ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے یہ ہے لف کش کی پاتشالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنومان جی بھی ہیں اور یہ بھی ایک بات ہے اور یہ ان کی جو رسوئی ہے وہاں پر تو سیدھا اندر چلتے ہیں یہ پراشین مندر ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پراشین مندر ہے اور اس کے بعد جو نیا بھویا مندر بنایا گیا ہے جو سرکار نے بنایا ہے وہ آپ کو ساتھ میں پیچھے نظر آئے گا تو سیدھا اندر چلتے ہیں اور اس وقت ہم پراشین مندر میں ہیں اور یہاں پہ پنڈت جی سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ لف کش کی پاتشالہ ہے ہاں تو اس کے بارے میں بتائیے لف کش کی پاتشالہ ہے تریتا یک میں یہاں بالمی جی نے لف کش کو پڑھایا لکھایا یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے والمی کی جی کا ہم دیکھ سکتے ہیں تریتا یک میں اور یہاں اس میں بالمی جی نے تپسیا کی اور رامان کی رچنا کی یہ وہ جگہ ہے یہ بتائیے کی اب تو انٹرنیٹ ہے کافی لوگ جانتے بھی ہیں شردھالو ابھی رہے ہیں لیکن جتنا جیسے اب ہم پراند پرتشتہ کی بات کریں تو یہاں سے کیا بھاو ہے یہاں سے لوگوں کا آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں وہاں پہ ایودیا کے لیے یہاں بہت پرنیت جا کہہ رہے ہیں جانے کی جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تانتہ لگا ہوا ہے لوگوں کا جو کی لگتار آ رہے ہیں اور یہاں پر جو بھاو ہیں وہ دیکھتے بنتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ جانسی جانسی سے آئے ہیں اور کوئی منت لے کر آئے ہیں کہ منت ہے یہ میں نے سنا یہاں پہ بہت بڑا مندر ہے تو میں نے چلو درسن کر کے آتے مکتہ ٹیک کے منو کامنا پوری ہو جائے گی اور آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں سارے پر کی جانسی ایوپی کی ہے سارے ایوپی سے آئے ہیں اور ایک منت لے کر آئے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سیتا ماتا جی کا مندر ہے جہاں پہ ان کی کٹیا تھی اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو جوڑے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو کھلونا ہے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں اور بچے جیسا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ایک جو شردہ ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی اور دھیرے دھیرے جس طرح سے لوگ ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں اور خاص طور پہ اب جب ایوڈیا میں رام مندر بن رہا ہے تو ہم بولیں کہ امرت سر سے لے کے ایوڈیا تک کیا بھاو بن رہا ہے بڑیا بھاو ہے اچھا ہے ہاں سبھی کا سوچیں کہ سارے جانے کو تیار ہیں ادھر ہی کے لیے تو یہاں درشن کر کے ہاں پہ بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی آئے ادھر بھی جائیں گے تو یہاں پہ سوچا پریوار آیا ہے جو کہ جھانسی سے آیا ہے کیا نام ہے آپ لوگوں کے ہمارا نام میرا تو یہ اب جھانسی سے آئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کی جو ایک منت ہے وہ بھی لے کر آئے ہیں اور ایک جو بھاو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بلکل صاف ہے کامرہ پسن گریش کے ساتھ کامل جیت سندو کامرہ تسر موسیقی